میرے کن للم یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے اس لیے میں نے ایک چھوڑی سیادہ کریمہ کے قلابت کی ہے انمج مقنون الذین اعزا زبیر اللہ وجیبت قلوبہ تیشک مومنی وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وجیبت قلوبہ تو ان کے دل در جاتے ہیں خوف کھا جاتے ہیں آگے آئے اللہ تعالیٰ انشاء کرنایا وَعِذَا تُولِيَتْ عَلَيْهِمْ آیا تُولِي اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلابت کی جاتے ہیں اور پڑھی جاتے ہیں زادتوں ایمانہ تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وَعَلَا رَبِّنْ مِنْ تَوَقْلُونَ اور اپنے رَبْ پر بُلُوک تَوَقْلُ کرتے ہیں یہ آیت کریمہ درستت سوئے انپال کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں مومنین جو ہیں مسلمین جو ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ مومن کیسے ہوتے ہیں کس طرح کیوں تو مومن بُلُوک ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے جب اللہ کا وہ نام سنتے ہیں تو ایسی حالت کو ان کا دیل خوف سے سکھا جاتا ہے اور خوف سے جب بڑھ جاتا ہے تو سمجھیں کہ ان کے اندر میں وہ ایمان ہے اور تازہ ایمان ہے اور اسی طرح سے پھر جب ان کے سامنے جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور اس کی قلابت کی جاتی ہے جب اللہ کی نشانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایسی حالت میں ان کا ایمان مڑھتا ہے پرحد سے خوشی سے مصرور ہو جاتے ہیں جب اللہ کا نظر ہے جب اللہ کل کو استعمال Pengirs اللہ Sharkنا کو ملک نہیں جاتا ہے ش rigگ کو خوشی سے عشر جتا ہے نہیں جب اللہ خوشی سے گ – فکر طور پر ان کی خوش جاتا ہے recited on them it increases their belief in faith their iman will increase and increases every time and position day by day and stage by stage their iman their belief is encouraged and increased and upon their lord they rely اور اپنے رف کے اوکر وہ کیا رفت سب اکھول کرتے ہیں they believe in they are their اللہ میو کرم وہ یقین this Akkani Anjuman is situated by حضرت موانا شاست و نوخی عزان گاچ رحمت اللہ تعالی لے for this this aim this is the attitude this aim is only for those not only who we need this institution the Akkani Anjuman is situated and established for all mankind تمام موینوں کے لئے تمام انسانوں کے لئے یہ قائم کیا گیا ہے یہاں پر کوئی بھیدھاؤ نہیں اس دیکھے میں تو یہ نہیں فلا آئے گا فلا نہیں آئے گا سبھوں کے لئے یہ دربارہ کلا because this دربار is Sufi دربار Sufi Sufi نشرت سابی تا مین کشت جامی Sufi موسیق تک ساب نی ہوتا پیور نی ہوتا جتک کیو شرابی مارفت نوش نہیں کرتا جتک مارفت کا وائن جتک وہ نئی ایم تل باری ساب 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 تا مین نکشت جامی بس یار سفر باری تا کخت شب خام بہت اس کو جنی کرنے پڑتی کامی اس کو سفر کرنے جنی آڈی زیادہ دوست 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 zept دوست دفع دوست دوست روز روزہ اور حلال فوڈ حلال فوڈ اور آبائید خرام فوڈ خرام کھانے جترے ہیں ریبہ 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 جوز مجھے 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 قرآن حدیث اللہ رسول اللہ اللہ رسول کی طرف سے جسے حرام کر دی گئیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا اور جن کا ذکر اللہ تبار قرآن کریم میں کیا یہ تمہارے حلال ہے اس کا خانہ مومنی جو ہوتے ہیں وہ مومنوں کا معاملہ ہے ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دن ان کا ٹڑڑ جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے اور جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے ہم لوگ یہاں آئے ہیں اس پر بار میں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہماری ایمان تا بیڑے جا ہماری دیش نے سیدہ کی بھابے ہو بھابے جو کھن پڑھ تو اللہ رسول پاک صلی اللہ وآلہ وآلہ نے فرما بھردہ کی دینا کوئی ایج فرما وآلہ کی بھابے ہو بھابے ایج اللہ کے اولیاء ہیں یہ کاملین حضرت مولان ترگا چی رسول رہے یہ خائم کیا یہ دربار ہو یہ مجلس اور مجلس ان سے کل اس میں شریک ہوتے ہیں جب میں آپ کے حاضری دیتے ہیں اس نیت کے ساتھ کی پروردگار اب تک جہاں نے گناہ اور خطا کیا اللہ اس دربار کے صدقے میں یہ اولیاء اللہ جو ہے ان کے وسیلے سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ سلم ہمارے تمام ظاہری جانے انجانے جتنے بھی خطائیں ہیں پروردگار محب کرو دیتے ہیں توبہ کرتے ہیں جیسا کہ ہم لوگ صبح سے دیکھ رہے ہیں جو تلاوت ہو رہی یا نماز ہے کچھ بھی ہے ان میں ہم لوگ استفال کرتے ہیں مولانا دلال صاحب نے ابھی شروع ہم لوگ سب کو یہ پڑھا ہے جو ذکر ہم لوگ کرتے ہیں گلے پڑھتے ہیں اس میں ہم لوگ کیا استفال کرتے ہیں یہ استفال کرتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں میں استفال کرتا ہوں میں مخشش بخشش میں طرف کرتا ہوں اللہ استفر اللہ اللہ سے استفر اللہ نہیں میرے رب جو میرا رب ہے اللہ ہے میں مفرد چاہتا ہوں توبہ کی درخواست کرتا ہوں پروردگار میری مخشش فرما مین کل زم دن ہر گناہوں سے پروردگار آئی پروردگار آئی آئی میں مانٹ جور اور گی پروردگار تیری مفرد چاہتے ہیں تو ہماری مفرد پرما یہ اور اسی بات مین کل زنگیوں آئی تمام کسیم کے گناہوں سے چاہے وہ جانا ہو ان جانا ہو دیکھ سنا ہو نہ دیکھ سنا ہو خر خوٹا ہو بڑا ہو تمام گناہوں سے پروردگار ہوں جو توبہ کرتے ہیں معافی مانگ پر خاص پر پر جو تیرا یہ ولی کے دربار ہے اس دربار میں ہم توبہ کرتے ہیں اللہ تبار کو تعالی اس دربار کے صدقے میں انشاءاللہ ہماری منا خدا کو معاف دیکھ اور یہ بات کی یقینی طور پر یقین کے ساتھ اس بات کو جانے اور بیٹھیں اس مجلس میں اس کا تب ہمیں ملے گا اور تب اس کو جان سکیں گے کیا چیز ہے ایسے کوئی صاحب آج ملے خواہ تو ملے اور ایک پر دکار ہم اس کی طرف یہاں دیں اور اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف ہم اپنے رجوع کرتے ہیں رجوع کا مطلب اپنا تن من دھن گیان ہو شباز اکل سہم جل جمع سب کچھ ہم اس کی طرف موڑ دے ہیں ہم اس کی طرف رجوع کر دے ہیں ہم اس کی طرف بھگا دے ہیں مطلب یہ ہوا کہ ایمان ہمارا اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا سر سے لے کے پیر تک پورا عزم پورا جسم جن اللہ کی طرف رجوع جائے اس کا بہترین طریقہ ہمیں اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے جی بتایا ہے نماز نماز جو ہے اس پر ایسے اس میں تمام چیزیاں دیکھیں سجدہ اس میں ہاتھ پیر ناہ بھٹنے پیٹ اور ساری چیزیں جو اللہ تعالی کی طرف رجوع جاتے دل جھپ جاتا ہے زمین کی طرف جاتا ہے اور اس پر ہم سبحان رب آلہ بہت بلند بہت مچ آئی 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 سامنے آپ سرینڈر کرتا ہوں اور ہوں اے اللہ میں تیرہ جو بہت بلند ہے میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں سبحان رب آلہ جو میرا رب ہے تو پاک بر بر دی گار ہے پر سانی وزیفہ کیا ہے یہ وزیفہ پڑھ لے سئی مشید بیان ہے کہ اس وزیفے کے پرنے سے انسان کی تکدیر بدل جاتی ہے انسان جو ہے انشاءاللہ سبحان بہت برکت ہے آٹھ تکام دس پارہ پران پاک سواب ہر روز سمنوں کو ملتا ہے اور انشاءاللہ اس سانی ساکڑی سواب ہر ملتا ہی یہ دین کا سواب ہوا اور اس کے circles کبھر مہ جو پڑھتے ہیں پڑھیں گے جو یہ وزیفہ رہے 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 ہے جو پڑھتے تھے پڑھتے اور پڑھیں گے سب کو اپنی رحمت سب کے اوپر میں اللہ کو اپنی رحمت نادر پڑھنا سب کے اوپر میں سب جو تیری جو فترہ فضل ہے کرم ہے تو سب کے اوپر میں پڑھنا تو یہ جو ہے لاکھوں لاکھ آدمی اس سے بینفیٹ بھاتا ہے ہیں مور جتنے بھی فیٹل ہیں وہ سارے فیٹل سے گیٹ بینفیٹ بھاتا ہے اور اس طرح سے کہا ہے ہر ایک دوسرے کو دعا کرتا ہے ہر آدمی اس دوسرے کے لئے کیا طرح دعا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے ہمیں گادہ کر ان پر جو پڑھتے تھے پڑھتے ہیں اور پڑھیں گے سب پر جو یہاں قبر میں ہیں ان کے اوپر بھی زندہ ہیں ان کے لئے بھی جو پڑھنے والے ہیں ابھی پیدا نہیں ہوں ان کے لئے بھی یہ مولانا دانکاشی رمزولالہ اس گرید میریکل اس وصیفہ اے الہی رحمز داد کر ہمید کی جنہ جنہ الحمدللہ کرٹن جلال الدین صاحب انہوں نے ان کو لے کر کے آیا اور انہوں نے ان کی کوشش بہت زیادہ ہوئی ان کی کوشش سے انہوں نے یہ نعمت پائی ہے اور اگر یہ اس چیز کو لے کر کے آگے چلتے ہیں تو اس میں شک نہیں ہے نہیں مقبلا کم شک گئے ایک میرے تھی لوگار مسکتہ کرتے ہیں یہ مسئل سے آج رہ سن کر سا ہے اس کا فضیفہ ہے اس کا فضیفہ ہے نہیں دیتا ہے تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو وضیفہ ہے بہتا ہی ہے بہتا ہی ہے وضیفہ بہتا ہی ہے وضیفہ ہے بہتا ہی ہے یہ جو حال ہے اگر ہم لوگ اس کو پڑتے ہیں مرکشت ہم نے کیا کہتے ہیں گاہ جلال اس کی پڑتے ہیں اور ہم چ donations جلال trip اس کا sermon میں عائل کرتے ہیں бойیں جلال محمد سوٹھ پڑتے ہیں سوٹھ اختھیل بہتاد ہے اس کا شکریہ سوٹھ پ کرنے زیزو трخ میں ہبارج مولانا 제일 ز pim جاتھ مرحشید کا یہ ساتھ ہے میں بھرکتہ مدین کو یہ سٹھے ہیں نہیں ہمارے پر کتھن апرلہ رحمت پر کچھ اور آیت پر کمیز کمیز دنیا کا بھی کام سمالتے ہیں دین کا بھی کام سمالتے ہیں مرحشید کا جو سیدان جس کے اوپر پڑتا ہے بیسا ہے کی ایک ساتھ دنیا کا بھی کام کرتا ہے اور دوسری طرف دین کا بھی کام کرتا ہے جتنے دیر بھائی ہیں سب کو دیکھیں وہ اپنا جو پڑھنگےوں کا دل ہر وقت مچتا رہتا ہے ہر وقت مچتا رہتا ہے یہ جو وظیفہ میں نے پایا یہ وظیفہ میرا فرہا دوس پایا ہے یہ وظیفہ میری بیوی پڑھے یہ وظیفہ میرا بچہ پڑھے یہ وظیفہ میری رشتدار پڑھے ہر کسی کا دل میں ایک حیجان پیدا ہوگا رہتا ہے اور ایک پریشانی کے عالم میں رہتا ہے کیسے واقعی اس چیز کو پگڑ دے الحمدللہ اس چیز کے لیے ہم لوگ کیا ہیں کہ نوشید کے فرمان کے مطابق یہ کرتے رہتے ہیں اور اللہم پر بطالہ ہم لوگ بہت زیادہ اس کی توفیق ادا فرمائیں تمام بھی بھائیوں کو یہ توفیق ادا فرمائیں کہ ہم لوگ مولانا زنگا شکر ہم تلا آجائیں کہ ہنشی قتل پر چار نوشید کے کہنے کے مطابق ہم لوگ عمل کرے اور چلتے رہیں اپنی زندگی کے آخری سانس تک آخری سانس تک ہم لوگ اس وصیفے سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور یہ فائدہ یہی فائدہ ہے کہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں مسلمانوں کی جو حقوق ہیں کہ کیا ہے ایک کا دوسرے کوپر میں ہے کہ اگر تم چھینکتا ہے چھینک اگر کسی کو اگر آئے تو وہ کیا کہہ ہے یہ ارحمدللہ وہ چھینکنے والا الحمدللہ سننے والا یہ ارحمدللہ جناتہ کسی کہو گے اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا سلام کرنا یہ بہت سارے حقوق میں سے یہ سبھی کچھ حق ہیں تو یہ جو ہم فائدہ پاتے ہیں تو نعمت ہم پاتے ہیں اس نعمت کو بھی ہم دوسرے سے شیئر کریں کوئی اچھی بات اگر آپ بتا دیں گے مندللہ اللہ خیرین مندللہ اللہ خیرین اگر کوئی کسی کو کوئی اچھی بات بتا دیتا ہے نیک بات بتا دیتا ہے فراہا اس کو عرفائے رہی تو اس کا بدرہ جو ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی دے گا جتنا کام کرنے والے کو جتنا جو کام کر رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی بدرہ اور جو بدر آیا ہے اس کو بھی اتنا ہی بدرہ منہ پیچھر سائنگیش گئنیسے بوت آرگیٹنگ سیم بیریفیٹ یہ جو حدیث شریف ہے حضرت آئی تم اس حدیث شریف نیرکیٹ بائی حضرت عبداللہ بن نفوز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کو نیک کام بطایا آگر کسی آدمی نے یعنید کیا کنی کو اور ہوتا کنیні دید صلاح ٹران osh Smzę بستی میشنال ا Tara س وındید سو احزی سعوام اٹ يا تا اسی پرسن توٹ ہم سو بوٹ پرسنس سانسیم بینیفیٹس نوٹ لنیس سنگل کاوڑی اور پیسہ سب کو برابر میلے گا کسی کو قم نہیں میلے گا یہ کسی بڑی چیز ہوں مرشرت میں کمانوں کو دے دیا کمان دیا اس چیز کو آپ لے کر دائئے معلنا عبد الحمیر ہی ہے الحمدللہ فی زیندہ فی زیندہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جنیند میں جرنت مطلب ہوتا ہے جرنت میں مطلب یہ وہاں کیونکہ نام جو ہے پہلے سے جرنتیوں میں شمار ہے پہلے سے جرنتیوں میں شمار ہے آپ صفیروں کے دعا کریں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے جرنتی رکھیں ہمیشہ ہمیشہ اور الحمدلہ جہاں پہ where the place where Allah's names and remembers are mentioned that place also is a a piece of garden a piece of garden of Allah a piece of garden heaven this is a heaven garden paradise it's a piece of paradise paradise and also we are all we are all in the peace in the place of paradise because there is a mentioning of Allah's name every time always is continued here worker پہ جہاں پہ Student شکر ہو رہا ہے اس لیے تو یہ زکر ہو رہے ہمیشہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے جہاں پہ اللہ کے ور Qinia ہوتے ہیں جہاں پہ نیکوں لوگ ہوتے ہیں صحابہ اکرام ہوتے ہیں ا����가 اور ایسے لوگ جہاں ہوتے ہیں جہاں دیکھر کرتے ہیں وہ کیا ہے وہ جگہ جنت کی ایک کیا نہیں مانی جاتی ہے وہ جنت کا بھران مانا جاتا ہے اس لیے یہ جنت کے اندر میں ہم لوگ ابھی بیٹھے ہیں اور الحمدللہ محمد حمد صاحب وہ پہلے ہی سے کیا ہے کہ جنت میں ہے نام بیٹھاں سے فیل جنت مانے جنت میں ہے تو ہم لوگ اس کے دعا کریں کہ وہ بھی جنت میں رہے ہم سبھی لوگ جنت میں رہے آمین نہیں آمین 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 اللہ سے بارکتالہ ہم لوگ کو عمل کرنے کی توفیقتہ فرمائے جو لوگوں نے اب تک جو سنا جو کچھ بھی بیان ہوا اور اگر کسی سنتی کوئی غلطی ہوں گئی ہو زبان میں بیان میں کسی طرح سے کوئی بیدی ہوگا اللہ کے باستے آپ صدیل ہو تمہیں محب فرمائیں گے موشت بھی محب فرمائیں گے اسلام علیکم اللہ کے ضرور